بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو شیخ علیہ السلام والمسلمین حضرت گوث بہدین زکریہ سیروردی ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ مبارک کے قریب ہی بڑی سرائی تھی جس میں میمان آ کر ٹھیرتے تھے درویشوں کو الگ الگ ہجرے دیے جاتے تھے جہاں وہ مجاہدات اور ریاضتوں میں مصروف رہتے تھے حضرت گوث العالمین رحمت اللہ علیہ ہجروں میں پہنچ کر ان کی روحانی ترقی کا جائزہ لیتے اور تربیت فرماتے کرامات کے اظہار کو پسند نہیں کرتے تھے اگر کوئی درویش اس عمر کا مرتقب ہوتا تو اس کا سخت نوٹس لیتے تھے حضرت مقدوم جہانیاں جہاں کشت بخاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت گوث العالمین رحمت اللہ علیہ استرہت فرما رہے تھے اور علی خوکری حضرت گوث العالمین رحمت اللہ علیہ کو پنخہ کر رہے تھے اسی اثنا میں اسے خیال آیا کہ نفل ادا کروں اس نے پنخے کی طرف اشارہ کیا وہ چلنے لگا حضرت گوث العالمین رحمت اللہ علیہ جس وقت بیدار ہوئے دیکھا کہ پنخہ چل رہا ہے اور وہ درویش نماز میں مصروف ہے حضرت گوث العالمین رحمت اللہ علیہ کی زبان سے بے اختیار نکلا یا گفور یا گفور یا گفور انبیاء کو موجزات کا اظہار واجب ہے اور علیہ کو کرامات چھپانا واجب ہے علی خوکری تو نے واجب کا ترک کیا اب ہماری تمہاری دوستی نہیں بن سکتی شیخ اسلام و المسلمین حضرت گوث بہودین ذکریہ سہروردی ملتانی رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے صرف عراقی رحمت اللہ علیہ اور حسینی رحمت اللہ علیہ اور حسن افکان جیسے مردان خدا ہی برامند نہیں ہوتے تھے بلکہ ہر شخص بقدر وسیعت ذریف کے مستفیض ہوتا تھا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ملتان سے ایک بزرگ آئے انہوں نے فرمایا کہ حضرت گوث العالمین رحمت اللہ علیہ کی نوکرانیاں چکی پیسنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو قرآن مجید کو ختم کر کے اٹھتی ہیں آپ کا موزن بلال فام تھا حضرت گوث العالمین رنطلہ علیہ اسے بلال کے کر ہی پکارتے تھے خدا کی شان کے وہ بلال ثانی ہی بن کر رہا اس کا مزار ملتان شہر میں ہے حسین اگائی سے جنوب کی طرف مولا بانگا بلیل میں واقع ہے بانگ بلیل اب ہی کا نام ہے خالص ملتانی لفظ ہے جو فارسی کے لفظ بانگا بانگ سے مشتق ہے یعنی موزن بلیل اور اصل بلال تھا لوگوں نے بلیل بنا دیا جس شیخ کے دروشوں اور اس کے گھر کی نوکرانیوں کی یہ کیفت ہو اس کے فرزندوں کا کیا کہنا موسیقی